موسیقی پیارے پیارے عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیروافیت سے ہوں گے آئین اسلامی نیٹورک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ حرمالعزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے میرے پیارے عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی فابرفل وظیفہ بتانے والے ہیں ویڈیو تو چھوٹی ہوگی مگر اس ویڈیو میں بہت ہی زیادہ فابرفل وظیفہ ہے اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے آپ کی جائز تمنا ہے جائز دعا ہے یا جائز مقصد ہے جو کافی عرصے سے پورا نہیں ہو رہا ہے تو صرف ایک وظیفہ پڑھنے سے دعا اللہ حرمالعزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے گا میرے پیارے عزیز دوستو آپ اگر اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ اس وظیفے کو جس جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے اس جگہ سے آپ اٹھ نہیں پائیں گے جب تک اللہ حرمالعزت آپ کی جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے گا یہاں تک آتا ہے اس وظیفے کے تعلق سے میرے پیارے عزیز دوستو اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے یہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ سے بس کتنی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں تاکہ اس ویڈیو میں دیرے والی معلومات کو آپ صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں میرے پیارے عزیز دوستو پہلے تو میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ حرمالعزت آپ کو تمام پریشانیوں سے تمام مسئبتوں سے بچنے کے توفیق عطا فرمائے آپ کے رزق میں گھر میں مکان میں دکان میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے اللہ حرمالعزت آپ کی جائز دعاوں کو اپنی بارگاہ میں مولا تبارہ و تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی تمام پریشانیوں کو تمام تکلیفوں کو رب تبارہ و تعالیٰ اپنے کرم سے دور فرمائے کو جائز رزق کمانے کی رب توفیق عطا فرمائے ہم سب کو گراہوں سے برانیوں سے بچنے کی رب توفیق عطا فرمائے ہم سب کو احدیر سراؤت المستقیم پر چلنے کی رب توفیق عطا فرمائے ہم سب کو نماز پنجہ غیرہ و جمعہ سے ادا کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے آمین آپ بھی کمنٹ میں آمین ضرور لدھیں کیا پتہ اللہ حرب العزت اپنے کون سے بندے کی آمین کو قبول فرمالے اور ہم سب کی تمام مشکلے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں میرے پیارے عزیز دوست تو آپ کو اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو اس وظیفے کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے یعنی کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اسے وہیں پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں پہلے تو آپ کو عشاء کی نماز پڑھ کے جب آپ اپنے گھر آ جائیں اگر آپ کا وضو ہے تو کوئی بات نہیں اگر وضو نہیں ہے تو آپ وہ وضو ہو جائیں وہ وضو پڑھ لیں تو اور زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ اچھا ہے میرے پیارے عزیز دوستو اسے وضو کرنے کے بعد آپ اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی جشٹوپ نہ کر پائے تاکہ آپ جب وظیفہ پڑھیں تو آپ کے وظیفے میں کوئی رکابت پیدا نہ ہو کوئی خلل پیدا نہ ہو پڑھو میرے پیارے عزیز دوستو آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے پہلے تو آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگی آپ کو جو درود پاک یاد ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں اگر زیادہ لمبی درود پاک نہیں آتے تو اس درود پاک کو پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب اس درود پاک کو تین مرتبہ پڑھ کر آپ اس وظیفے کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد اس وظیفے کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ تین مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ عزوجل اللہ رب العصد آپ کی جائز دعا کو جند ہی اپنی بارگاہ میں مولا تبار و تعالی قبول فرما لے گا میرے پیارے عزیز دوستو آپ اس وظیفے پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو اس وظیفے سے کامیابی عطا فرمائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو بناہوں سے بناہوں سے بری باتوں سے بتنے کی رب توفیق عطا فرمائے تو میرے پیارے عزیز دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ